چاریس سال بھائی ہاں میں کلاکار ہاں میں کلاکار ہوں کیا کرو کہ آج سے کئی سال پہلے ہونی کے دکھانے سے ایک ایسا دیارہ تک ہوں ایک ایسی بات جس کا اقرار کرتے ہوئے میری زباں بچھالے پڑ جائیں گے لیکن پھر بھی کہتا ہوں جب میں چھوٹا تھا ایک خوفناک واقعی پیچھایا کہ میں دھانتا ہوں نے بس کے جب زندہ بچھا تمہار ہوں گا کہ نک پر صورت ہو جیسے سوانی سوپر ٹرامی ڈاک میں بیٹھ گئی ہو میں باہر جانے سے گھبرانے لگا گھر پر بیٹھ کا گیت برانے لگا جتنا ہی بیانت تھا میرا چہرہ اتنے ہی مدود تھی میرے گیت دنیا نے مجھے دتکارا لیکن میرے گیتوں سے پیان کرنے لگی اور میں چلاتا رہا کہ تمہیں چاندھی راتوں سے محبت اور محقوں سے پر ساتھ اٹھتا ہے میرے گیتوں نے ہزاروں کو اٹھا میری ملاقات میند تھی دیری پر میں میں کسی سے نہ رکھتا ایک دن ایک خد آیا میرے توارے گیتوں میں شانتی پائی اگر ملاقات نہ کر کے میں جانے کیا کر بیٹھ گئی مجھے لگا یہ خوبصورت حسینہ اسے بلاو راتنا یہ پتھ صورت چہرہ دکھا کر پوری طاقت سے انتقام میں نے اسے بلایا ہوائی کتنی خوبصورت حسین شب نے بس بھی ملائم اور میں جیسے معصوب کے ساتھ میں چہرہ چھوڑا کی باتیں کرتا رہا میرے گیتوں میں تھے اس کے گیتوں میں پہ میں نے شادی کا پرستاف پیش دیا اور وہ اسے بولی خواہ مجھے ملسوف ہے میں نے خوش سے امدیاں میں نے چلا کر پوچھا کون ہو کہا سے آئی ہو اس نے دیرے سے آنسو بہتے ہو کہہ دیا میں تو یہ گندی ہوں میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اس کی آنکھوں میں عشت تھا تب میں نے کہا جو تیری نگاہ کا بسمل نہیں وہ کہنے کو دل تو ہے مگر دل نہیں فلو میں ہاتھ ہو گیا لیکن آنے کے بعد وہ خوبصورت کامیابی کی سیڑھی چڑھنے کا موقع یہ سیرہ تو آپ کے سر ہے کہ آپ ہیں جنہوں نے مجھے ایکٹر سے سٹار پر آیا سٹار سے سپر سٹار مرا کن الفاظوں میں آپ کا شکریہ ادا کروں مجھے سمجھ میں نہیں آتا پیار آپ مجھے بھیجتے رہے پیار وہ مجھے ملتا رہا لیکن اس پیار کو میں کبھی واپس لوٹا نہیں پایا لیکن جو بھی کہنا چاہوں گا جن الفاظوں میں بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا وہ میرے دل کی سچائی ہوگی میری ایمانداری ہوگی میرا ضمیر ہوگا آج میرا دل ہلکا ہوا آپ سے گفتگو کر کے بات کر کے اور آقا میں نے شکریہ ادا کیا مجھے خود کو اچھا لگا ہے کہ چلیئے اس بہانے آپ سے ملتا ہوئی کسے اپنا کہے کوئی اس کا بھی نہیں ملتا کسے اپنا کہے کوئی اس کا بھی نہیں ملتا یا پتھر تو بہت ملتے ہیں لیکن دل میں نہیں ملتا تو دوستو آپ کا ایک حصے دار میں بھی ہوں اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت پکال کر آپ کا یہ پیار تھا تو آپ یہاں موجود ہوئے اور اتنی بھاری شنکھیا میں تو میں یہ کہوں گا کہ بہت بہت شکریہ تھنکیو اور میرا بہت بہت سلام بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سپرستار راجیش خانہ دنیا سے چلے گئے 18 جنائے کو راجیش خانہ نے انکل سانس نہیں لیکن راجیش خانہ کے چوتھے پر جب انہی کی آوازے ریکارٹ کیا گیا سردیش شردانشلی دل میں پہنچے لوگوں کو سنایا گیا تو لوگوں کے ذہن میں ایک بار پھر فلم آنند کا وہ دوشت کاسا ہو گیا فلم آنند میں آنند کا کردار نکھا رہی راجیش خندہ دے کچھ اسی انداز میں اپنا آخری سندیش ریکارڈ کیا تھا آپ کے سنیے